اسلام علیکم میرے ساری لوگوں کو میرا سلام اس وقت ہم ہجاب کے لیے یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں ان کرناٹک کی بہنوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اس وقت ہجاب کی لڑائی لڑ رہی ہیں اور ہم ساری تمامی ہجاب والی بہنیں آج ایک وقت یہاں پر ایک جھٹ ہوئے ہیں اور یہ بتانے کے لیے ایک جھٹ ہوئے ہیں کہ اگر ہماری شریعت میں مداخلت کی جائے گی تو قسم خدا کی ایک ایسا پروٹیس ہوگا پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر کہ یہ دنیا دیکھے گی جس کی گونج دور دور تک جائے گی ہم سی این آر سی والی پروٹیس کی جو لڑکیاں ہیں وہ ایک ایسا پروٹیس کھڑا کریں گی ہجاب کو لے کر کہ آپ سے برداشت رہی ہوگا میں کیندر سرکار کو بھی چیلنج کرتی ہوں اور نیای پالکہ کا فیصلے کا انتظار کر رہی ہوں اور اگر نیای پالکہ کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے اور ہمارے لیے نہیں آتا ہے ہمارے ہجاب کے حق میں تو ہم درنا پر درشن کریں گے اور پورے ہندوستان میں کریں گے اور پورے ہندوستان کے جگہ جگہ ہوگا کیونکہ آج ہماری عزتوں کے ساتھ ہماری عصمتوں کے ساتھ ہمارے عبرو کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو برخہ ہے یہ جو نقاب ہے یہ ہماری عزت ہے یہ ہماری عصمت ہے یہ ہماری عبرو ہے اور ہم سے ہماری عبرو کو چھینا جا رہا ہے اور جو ہم سے ہماری عبرو چھینے گا اسے ہم سب مسلم عورتوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ہر بار ہماری شریعت میں مداخلت کرتے ہیں اس سے پہلے آپ تین طلاق لے کر آئے پھر اس کے بعد آپ نے ازان پہ بابندیاں لگوانی کی کوشش کریں پھر آج آپ ہجاب پہ لے کر آئے آپ سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو مسلمانوں سے دکت ہو چکی ہے تو ہم اپنی لڑائی خود لڑیں گے کیونکہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے سبیدھان بھی یہی کہتا ہے کہ آپ ازاد ہیں اور اپنے دھرم کو فالو کر سکتے ہیں تو کون سا آپ آئین کا قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ آئین کے قاتل ہیں آپ سبیدھان کے قاتل ہیں آپ کانسٹیشنل کے قاتل ہیں تو میں یہ یہاں سے سید عزمہ پروین عرف جاسے کی رانی یہ چیلنج کرتی ہوں کے اندر سرکار کو کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوا تو ایک گونج اٹھے گی اور وہ گونج کی جو کان تک آپ کے جائے گی جسے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے اور ہم وہ شیرنیاں ہیں وہ شہزادیاں ہیں جو مقابلہ کریں گی ڈک کے جنہوں نے سی این آر سی میں مقابلہ کیا تھا آج وہ اپنے ہجاب کے لئے بھی مقابلہ کریں گی اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس شیر کے ساتھ فیرون کی ہے نہ نمرود کی ہے فیرون کی ہے نہ نمرود کی ہے پھولوں سے جنگ بارود کی ہے اس وقت تو درنا ناممکن ہے کیونکہ بات اپنے وجود کی ہے اس انشاءاللہ ہم سارے لوگ سروں نہ کریں گے پھولو اب تم ہو لے خدا کے قانون کو آباد رہنے دو خدا کے قانون کو آباد رہنے دو فیشک تم ہماری جان لے دو ہجاب رہنے دو خدا کے قانون کو آباد رہنے دو بے شک تم ہماری زندگی لے لو ہجاب رہنے دو بیشک ہماری زندگی لیلو ہجاب رہنے دو بیشک ہماری زندگی لیلو ہجاب رہنے دو شکریہ ہجاب پر کچھ گولنا ہے بولو بولو ہجاب بولو 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 ہجاب کلے بولو تھوڑا دو لائن بولو ہجاب ہماری حیاء ہے ہم عفت والی عورتیں ہیں حیاء میں رہنا چاہتے ہی ہم نہیں چاہتے کہ ہم کھولے رہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری مکھیاں لگے ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں لوگ دیکھیں ہمیں لوگ بھورے ہمیں لوگ کیا سنجھیں ہمیں اس کا کوئی فق These نہیں لیکن ہمیں اپنے لئے تحفظ کے لئے ہمیں اپنے لئے ہجاب کر رہیں ہم مسلمان ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہوے طریقے پر چلنا ہے تو ہمیں ہجاب کرنا ہے ہجاب ہمارا اپنا جوائز ہے ہمیں کسی نے پرشائی میں ڈالا کہ تم ہجاب پہنو تم ہجاب کرو بلکہ ہم یہ خود کر رہے ہیں اپنے لئے کر رہے ہیں لوگوں کے لئے کر رہے ہیں اگر ہجاب میں آلالکیاں نہ رہے تو پورا پوری انسانیت برباد ہو جائے گی سب کے ذہن خراب ہو جائیں گے اگر لڑکیاں ہجاب میں رہیں گی تو لوگ اس کو پر کم توجہ دیں گے جو باہجاب نہیں ہے جو بے پردہ ہے تو ان کو لوگ دیکھتے ہیں نہ جانے کیا کیا خرایات لانتے ہیں ان کو ذہن خراب ہو جاتے ہیں ہم اپنی حفاظت خود کر رہے ہیں ہم اپنی حفاظت خود کر رہے ہیں تو لوگوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے چلو اب بولو تم بول دو بولو ہجاب ہمارا فنڈیمنٹل لائٹ ہے ہمارے دیش میں دیش کے قانون میں اپنے مذہب کو پیروی کرنے کی پوری طور سے اجازت ہے اگر ہمارے ہجاب کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم لوگوں سے وہ بدداشت نہیں ہوگا ہجاب ہماری پرسنل میٹر ہے اس میں کسی کو انڈرسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہجاب میں ہمارے پر کوئی پریشر نہیں ڈالتا ہے لیکن ہم ہجاب کو نہیں چھوڑیں گے ہجاب ہم خود سے کرتے ہیں یہ ہمارا خود کا ہے ہم لڑکیاں یہاں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر حیصلہ ہمارے ہجاب کے حق میں نہیں آیا تو ایک بڑا پروٹس ہوگا جسے پورا ہندوستان دیکھے گا شکریہ موسیقی